اور یہ لکھے ہونا کتنا ضروری ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے تو خالی یہ کہہ دینے سے کہ دل بہت اچھا ہونا چاہیے اس کے علاوہ پڑھائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ غلط ہے اور اس کا ثبوت ایک بار پھر آج اپنے نئے ولوگ میں دے دی فنی نے اور وہ بھی کس کے سامنے دبا کے سامنے اس نے یہ کہا تھا کہ دل اچھا ہونا چاہیے پڑھائی کی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے جدار بات یہ ہے ٹیندھ پاس جو پیزا بھی جانتی ہے کہ چوکلیٹ کہاں سے آتا ہے پنی اسے اپنی ایجوگیشن کا پورا حوالہ دیتے ہوئے اور اس کا پورا پڑچے دیتے ہوئے بتا رہا ہے کہ نہیں یہ جو چوکلیٹ ہے نا یہ جو سے میدہ ہوتا ہے آٹا ہوتا ہے اسی طریقے سے ایسے آتا ہے جبکہ دبا جو ایکسپلینیشن دے رہی ہے کہ نہیں یہ ایسے ہوتا ہے پیڑ پہ ہوتا ہے اس کو پیس کے بنا جاتا ہے اور یہاں تک کہ بہتے لو نالیز والی پیزا بھی ساری باتیں بتا رہی ہے کہ کیسے کر کے چوکلیٹ بنتا ہے اور کہاں سے آتا ہے اس لئے تو کہتے ہیں کہ ایجوگیشن کا ہونا بہت 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 جروری ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایجوگیشن ہونے کے بعد میں دنیا کے ساری چیزیں آپ جان جاتے ہیں لیکن کم سے کم کامن چیزیں ہیں اور جو بلکل نیچرل ہوتی ہیں آسان سی ہوتی ہیں ان سب کے بارے میں تو پتہ ہی ہوتا ہے اور ایٹ لیسٹ اپنے دیش کی اپنے کنٹری کی جو فصلیں ہوتی ہیں جو اگائے آجاتا ہے جو اناج ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اس سب کی جانکاری تو کم سے کم ہوئی جاتی ہے ایک پڑھے لکے انسان کو ان چیزوں کے لیے اسپریشلائشن کی ضرورت نہیں ہوتی یہ انیشل جو ایجوگیشن ہے اسی میں آجاتا ہے تو سچ بات تو یہ ہے کہ یہ اپنے ایجوگیشن کے بارے میں جتنے بھی ہیں سارے کے سارے یہ لوگ سارے کے سارے جھوٹ بولتے ہیں بلکل جھوٹ بولتے ہیں اور مجھدار بات یہ ہے کہ لگاتار اس کے ثبوت دیتے چلے جاتے ہیں ایڈٹ میں بھی کارٹتے نہیں ہیں پتہ ہے کہ یہ جو گلت چیز کہہ رہے ہیں یہ پر گلت چیز دکھانا گلت چیز کرنا گلت چیز کو پروموٹ کرنا یہ سب ان کی اجنہ کنٹینٹ کا حصہ بن چکا ہے اس لیے تو کہتے ہیں کہ یہ بیڈ انفلوینسر ہیں یہ گلت چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں آپ لوگ ہی بتائیے کہ پڑھائی جیدہ جروری ہوتی ہے یہ دل کا صاف ہونا اور اچھا ہونا دل کا صاف ہونا اور اچھا ہونا تو وہ اپنے آپ ہی آ جاتا ہے جب آپ کو نالج ہوتی ہے اور رشتوں کی پہچان ہوتی ہے اور آپ ایک دوسری چیزوں کو سمجھ پاتے ہو تو اس سے تو اپنے آپ ہی رشتوں کا گیان ہونے کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کا پیار ویسے ہی کرتے ہیں اور کیسے کسی کی عجت کی جاتی ہے یہ سب چیزیں اپنے آپ ہی سیکھ لیتے ہیں دیکھا جائے تو ویوار جو اپنے فیملی سے سیکھتا ہے جو فیملی کے اندر اس کے اخلاق ہوتے ہیں جس طرح کی اس کی پروڑش ہوتی ہے اس سے ہی اس کا thought process initially develop ہوتا ہے اور اسی سے وہ آدمی وہ ایک اچھی personality بن سکتا ہے سچ بوچو تو وہیں سے اچھا دل بنتا ہے جیسے کی آپ کی وچار ہوں گے یسے thoughts ہوں گے اسی سے اچھا دل بنتا ہے جتنی بڑے بڑے کمپنیاں ہیں وہ contact forming وہاں پہ کراتی ہیں اور جس سے کی ان کو پورا پورا لاب مل سکے تو وہ وہاں سے کیا جاتا ہے ملنا ڈوم ہے kodai canal ایک hill station ہے جو وہاں کا ایک ماتر ہی آئیے کہ یہ سب سے اونچا hill station کہا جاتا ہے وہ وہاں پر چوکلیٹ وہاں پر کئی جگہ بنائی جاتی ہے اور گھر گھر میں بنائی جاتی ہے ایک place ایسا ہے اور وہاں پر homemade چوکلیٹ جو آسانی سے مل جاتی ہے ہم خود وہاں سے کافی ساری چوکلیٹ handmade لے کر رہے تھے چلی سب سے پہلا بات کرتے ہیں اس کے name reveal کی کیونکہ vlog کا review تو بہت میں کریں گے پر جس کے لیے یہ vlog بنایا گیا تھا اور اتنی دن سے waiting کر آ رہی تھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں podcast سننے کے ساتھ ساتھ اپس screen پر بھی دیکھیں ہم نے کافی سارے screenshot اس میں لگائے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے کئی ویڈیو پہلے یہ بتا دیا تھا کہ نام کیا ہے اس کا photo بھی لگا دیا تھا اور پچھلے ویڈیو میں بھی ہم نے اس کا photo لگایا تھا کہ اس کے restaurant کا نام کیا ہے تو reveal کرنے کے لیے تو صرف یہ ہے تھا کہ youtube پہ reveal کرنا رہ گیا تھا otherwise تو سب کو پتا ہے کہ اس restaurant کا نام کیا ہے یہاں پر بھی جتنے آنے والے ہیں جو ان کیاں waiters ہیں کام کرنے والے ان سب کی جو uniform بنائی ہے black color کی اس سب کے اوپر بھی وہ نام already لکھا ہوا ہے تو یہ formality رہ گئی تھے کہ نام reveal کرنا ہے اور youtube کو بتانا ہے اپنے friends کو بتانا ہے اور اپنی family کو لے کر جو ایک چھوٹا سا name reveal ceremony کرنی ہے دیکھا جائے تو یہ name reveal کرنا اپنے آپ میں وہ curiosity والی بات نہیں بن پائی کہ جو یہ کہہ سکیں کہ کیا نام رکھا ہے کونسا نام ہے کیسا نام رکھا ہوگا تو وہ curiosity تو یہ پیدا نہیں کر پائی کیسے بھی کر کے جب یہ curiosity ہوتی ہے تب ہی آدمی کو بہت زیادہ یہ رہتا ہے کہ چلو reveal ہو رہا ہے تو کیا نکلے گا کیا آئے گا پوری طرح سے فیل رہے ویسے یہ ہے کہ جو محنت ہے وہ محنت اب رنگ لائی ہے ریسٹورنٹ پوری طریقے سے تیار ہے ڈیکور بھی اچھا کیا ہے اس کا سارا theme جو ہے golden پہ رکھا ہے بھائی کا گھر ہے انہوں نے بھی جو golden theme پہ اپنا گھر بنایا تھا white and golden theme پہ اسی لیے اس نے جو dress کا جو theme رکھا کہ بھی سب لوگ جو ہے کونسی dress پہن کر آئیں گے تو وہ off white رکھا حالانکہ دیکھئے کوئی بھی ایک shade میں نہیں تھا الگ الگ shade تھے سب کے ادھکتر کے کپڑے white ہو رہے تھے کچھ کے off white تھے دیکھئے اس کے vlog کے نیچے جو comment ہے اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بھائی یہ بہت دیکھ کر اچھا لگتا ہے کہ یہ اپنے house help وغیرہ کا کتنا دھیان رکھتے ہیں اور ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں لیکن یہی پر ہی اسی vlog میں آپ دیکھئے وہ جو باہ رہا ہے اس کے کوئی بھی white یا cream color کا کوئی بھی dress اس کو نہیں دی گئی پہننے کے لئے اور سب سے بڑی بات پتہ نہیں کیسے ہو گیا بھائی فنی نے کیسے دیکھ لیا اس بات کو فنی کا جو دوست ہے عرفان وہ بیچارہ pink color کی dress میں یہاں پر آیا ہوا تھا اور اس کا بھی بہت ہاتھ ہے اس restaurant کو بنانے میں ان دو کی dress کے لئے کیسے بھول گئی ہے یہ بھائی کیا کہہ سکتے ہیں انہیں اچھے بننے کا تمگا بھی چاہیے اور پھر بھی جو ہے کہیں نہ کہیں فرق کری دیتے ہیں یہ جہاں اتنے لوگ کپڑے بنا رہے تھے سب کچھ کیا تھا تو ان دو کو کیوں چھوڑ دیا ان دونوں کو یا تو یہ پوچھتے بھی آپ کے پاس ہے اگر نہیں بنانا چاہتے تھے اور اگر بنانا تھا تو پھر ان کے بھی ایسے بنانے تھے نا بھی دیکھو ان کے جو دوست ہیں راشد بھائی جو ان کے ہر کام میں آگے آتے ہیں اور ان کے سارے کام کراتے ہیں تو اس ریسٹورنٹ میں دیکھا جائے تو سب سے بڑا ہاتھ جو ہے پلاننگ میں ایگزیکیشن میں اور سارا سارا یہ سب چیزیں ساکار کرنے میں یعنی اس کو ایک روپ دینے میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ اسی آدمی کا ہے لوکل کے جتنے بھی کام تھے وہ اس نے سمالے تھے دونوں جو سارا کریڈٹ لے رہے ہیں اس سے زیادہ کریڈٹ یا پھر جو لوگوں کو آرینج کرنا ہو جو کہ وہاں پر آ جائیں جو ان کے کام کے لیے ہیں چلے اب بات کرتے ہیں جناب کی اور میڈم کی جناب اور میڈم بھی یہاں پر اس اوکیشن پر آئے تھے اور وہ ایسے فلائنگ شورٹ نہیں دینے آئے تھے انہوں نے پوری سرومنی میں پارٹ لیا دیکھا جائے تو ساری کی ساری فیملی اے ٹو جیڈ یہاں پر اپستیت تھی یہاں پر تھی جناب اور میڈم کے دونوں چنگو منگو یعنی کہ ڈی دادا اور نکو یہاں پر دکھائی نہیں دیئے وہ ان کو پتہ نہیں کیوں نہیں بھلایا گیا تھا اور وہ بھی جبکہ سب جگہ جاتے ہیں ہاں انکیت وغیرہ تھے کیونکہ میڈم نے بھی پورا ولوگ یہاں پر شوٹ کروایا ہے تو آج جو جناب ولوگ آئے گا اسی کے اوپر کے نیم ریویل کیا اب کچھ بھی کہہ لیجے بھائی بہن اب کم سے کم اتنی تو بڑی بن گئی ہے کہ اب جناب جو ہے اپنا ولوگ پہلے نہیں ڈال سکتے یہ پوری ایوینٹ اس کی ہے اس کی شادی کو تو پوری طرح سے کھا گئے تھے یہ اور دن بھر میں دو 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 ولوگ ڈال ڈال کے انہوں نے اتنا کم آیا ہے اس شادی کے ٹائم پر بہت زیادہ ہائک گئی تھی اس ٹائم میں ویورشپ بھی ان کی بہت زیادہ ہائی گئی تھی تو اٹلیسٹ یہاں پر یہ سب نہیں ہو سکتا اور پہلا ولوگ جو ہے دیفنیٹلی اسی کا آنا ہے ڈبا کا ہی آنا ہے جو آج آ گیا اور جبکہ دو دن پہلے جناب نے اپنا ولوگ ڈالا تھا جس میں ان کا ٹائٹل تھا کہ آخر وہ دن آ گیا اس ولوگ کے بنانے کے ٹائم پر یہ نیم ریویل سرومنی ہو چکی تھی تو اس میں یہ آلریڈی شامل ہو کر آ گئے تھے تو یہاں پر جو ہے ڈبا کا ہی پہلے ولوگ آنا تھا اس لئے آج جناب کا ولوگ آئے گا اسی چیز کے اوپر آخر کنٹینٹ کو چوری کرنے میں یا یہ کہ یہ ٹیک آور کرنے میں یہ بہت آ گئے ہیں جناب اور ان کو بھی یہ سب چیزیں چاہیے چاہیے لوگ لکھ رہے ہیں کہ بہی بہن بھائی کا پیار دیکھ کے بہت بہت اچھا لگا تو بہن بھائی کے پیار میں بھی بتا دیتے ہیں سب سے پہلے تو میڈم اور جناب دونوں کی آنکھیں اتنی بڑی ہو رہی تھی یہ سب دیکھ کے کہ اس نے اتنی بڑا کام کر ہی لیا کیونکہ فیس سے لگ رہا تھا کہ وہ خوش تو ہیں پر اتنے خوش نہیں ہیں جتنے کی انہیں ہونا چاہیے ایک بھائی کے ناتے ایک بھاوی کے ناتے کیونکہ پاپے گڑیا نے بہت زیادہ ڈیفرنس ڈال دیا ہے دونوں کے من میں یہاں پر ہمیں ایک سکرین چھوٹ لگا رہے ہیں ایک کمنٹ کا اور اس کمنٹ میں کیا لکھا ہے پلیز دیپی کا شویب سبا سے ناراض مت رہا کرو وہ بہت ہی معصوم ہے پلیز اس کے ساتھ ایسے ہی رہا کرو آپ لوگوں کے ساتھ وہ بہت خوش رہتی ہے اب یہ کمنٹ آپ نے دیکھ لیا سن بھی لیا اس کے ویورز کتنے اس کے پیچھے پاگل ہیں اس کمنٹ کو صاف دکھائی دیتا ہے اب آپ کو کیا لگے گا یہ واقعی میں یہ گڑیا جو ہے یہ پاپی گڑیا جو ہے پہتیس سال کی یہ اتنی معصوم ہے جتنا یہ کہہ رہی ہے جواستوں میں جو درار پڑی ہے اس کا کارڈ جو دونوں ہیں یہ جناب اور میڈم ہیں کیا یہ جو بھی ویورز ہیں انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ عید کے اوپر کیا کیا قصہ ہوا تھا اور کس طرح سے بھائیہ بھابی دونوں کو بہت زیادہ ایمبریسمنٹ فیل کرنی پڑی اور سوسائیٹی والوں نے کتنا ان کے اوپر وارننگ کی گئی اور کتنا ان کے برا بھلا بولا گیا فرس ٹائم جو پولیس آ گئی سب کچھ ہو گیا آخر کار اتنے تک بات پہنچ گئی کہ وہ اتنا زیادہ لڑ رہی تھی اپنے بھائیہ بھابی سے فنی کے لیے کہ اس کو چانٹا مارنا پڑا بھائی اتنے اندھو وقت ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی اچھا ہے تو اس کو اچھا کہیے کوئی برا ہے تو اس کو سیکھ بھی دیجئے اگر آپ اس کو اپنا سمجھتے ہیں تو اپنا سمجھ کے اس کو سیکھ دونا اس کے بات کے لیے کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے ہم کو لوگ بھاگ لکھتے ہیں کہ جیلس ہیں برا بولتے ہیں جیلس کرنا بولیں گے تو بھائی اصلی جیلس تو انہوں نے دیکھی نہیں ہے پھر کسی نے بھائی اب ہاں بھی جو ہے سٹارٹنگ میں بلکل بھی خوش نہیں دکھائی دی رہے تھے اچمبیت سے دکھائی دی رہے تھے شاک دکھائی دی رہے تھے بھائی کیسا بنا لیا اور دیپی کا تو پوری کے پورے ولوگ کے اندر صرف صرف ایکٹین کرتی رہی خوش ہونے کی ایکٹین کرتی رہی صرف دکھائی دی رہا تھا کہ وہ اس سب سے پوری طرح سے خوش نہیں ہے جناب جرور کچھ تھوڑے دیر بعد میں نارمل ہو گئے اور نارمل ہونے کے بعد میں انہوں نے اپنا بڑے بھائی کا فرج ہوتا ہے وہ نبھایا اور بتایا ہے کہ بھی ریسٹورنٹ کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اور دیکھئے اس کے بولنے سے یعنی کہ جناب کے بولنے سے صاف لگ رہا تھا کہ اس سے کوئی صلاح نہیں لے گئی ہے کسی طریقے سے تو ایک جو اپنے گھر کا آدمی ہوتا ہے اپنے لوگوں کو جو صلاح دیتا ہے وہ ساری صلاح اس نے یہاں پر لیکچر کے روپ میں ساری ساری دیر ڈالی کہ ان کو اگر اچھا ریسٹورنٹ مینٹین کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے اچھا سواد بنای رہنا چاہیے سالوں سالوں تک بنا رہنا چاہیے مہمان نوازی والے بات ہونی چاہیے جیسے آپ گھر پہ مہمان نوازی کرتے ہیں ہائیجین اچھی مینٹین کرنی چاہیے کلین لینیس رکھنی چاہیے اس نے ہر طرح کے جو کوشنز جو ہوتے ہیں وہ ساری سارے یہاں پر دیئے اور ساتھ ساتھ جو دعائیں بھی دی کہ اللہ کرے یہ آگے آنے والے اس سمیں میں ایک اچھی فرنچائز ساویت ہو تو اس سب سے صاف جاہیر ہوتا ہے کہ انہوں نے بلکل بھی بھائیہ اور بھاوی کو کسی بھی سٹیج پر کسی بھی سٹیج پر اس کو انواز نہیں کیا ہے ہاں اس نام کے لیے جرور سب میں ڈسکشن ہوا ہے کہ وہ کیا نام رکھنے جاری ہے ریسٹورنٹ کا ایسا کہ اس نے نام ریویل ہونے کے بعد میں پہلے سب سے پوچھا کیسا لگا یہ نام ساتھ ساتھ یہ بھی بول دیا کہ ہم سب کو وہ تو پتا ہے کیونکہ گھر والے انہیں سب نے یہی نام سیلکٹ کیا تھا پاپا کو بھی ایک اچھے ڈریس لے کے دی جا سکتی تھی جو اس موقعے پہ اچھی لگتی ان لوگ کو کمپلیمنٹ کرتی جو ان کا تھیم تھا اس کو کمپلیمنٹ کرتی پر ان کو ایک چیک کے شیٹ پہنا دی گئی جو بیسیگل ان کے سب کے ساتھ میں میچ نہیں ہو رہی پھر جب دیکھیں دونوں پاپاؤں کو آپ جو مین پرسن ریویل کر رہے ہیں اور انہوں نے نام ریویل کیا ہے تو ان کے ڈریس کا سیلیکشن ایک اچھا ہونا بہت جروری تھا میبھی کوئی شیروانی ٹائپ کی جو ڈریسز ہوتی ہیں ان میں سے کوئی ایک پہنائی جا سکتی تھی دونوں کو جو وائٹ اور گولڈن ٹچ میں ہوتی جس لڑکے نے باورا کو کوٹ پہنایا بھئی وہ ایک اچھی سینس تھی کہ کس طریقے سے اس نے اس بات کو سنبھالا اور اس لڑکے کو خوش کر دیا اگر اتنی سی بات یہ پہلے ہی سمجھ گئے ہوتے تو جاڑا اچھا ہوتا سٹارٹر نیوڈل اور ڈرنکس ڈرنکس میں دو طرح کے ڈرنکس رکھے ہوئے تھے موجیتو تھا اور بلو لیگون دو طرح کے ڈرنکس رکھے ہوئے تھے پتہ نہیں اس کے لئے بھی کچھ کیا تھا نہیں کیا تھا کرشنا کے لئے ہاں ہم تو ایک بات اور کہنا بھول گئے کہ کرشنا کو بھی انہوں نے ڈرنکس رکھے ہوئے اس طریقے سے نہیں دلوائی جبکہ کر کرشنا ان کی وجہ سہی دور سے اتنی دور سے بھاگ کر یہاں پر آیا ہے دیکھا جائے تو کرشنا جو تھا وہ میڈم کا فین تھا اور بہت جب دست فین تھا اور اس سے پہلے بھی اس نے ملنے کی کوشش کی تھی میڈم کو لگ بگ دو سال پہلے اس کے بعد میں بھی پتہ نہیں کیوں اس کو دعوت پہ نہیں بھولایا گیا جو کہ میڈم کیا دعوت کی گئی تھی کیا وہ ویجیٹیرین ہے کیا اس کی وجہ سے نہیں بھولایا گیا یا جناب اور میڈم نے صرف فارمیلٹی کی تھی تو اس لئے انہوں نے مین مین آدمیوں کو بھولایا باقی لوگوں کو نہیں بھولایا جیسے باورا کو بھولایا تھا اور اس کو بھی نہیں بھولایا تھا کشنا کو بھی اسی سے پتہ لگ جاتا ہے یہ کس طریقے سے اپنے ہاؤس ہیلپ اپنے نیچوں کو والوں کا کتنا دھیان رکھتے ہیں اور کتنا پوچھتے ہیں ایسا ہر بار صحیح نہیں ہوتا جو یہ دکھاتے ہیں کہ وہ سب کچھ صحیح ہے اور آج وہ بہت زیادہ بیتاب تھا دونوں سے ملنے کیلئے یعنی میڈم سے بھی اور جناب سے اور میڈم آئیں اور میڈم آ کے اس سے ملیں اس کو اپنا پیار جتایا بھائی اتنا ہی اچھا لگ رہا تھا تمہیں کرشنا تو اس کو دعوت پر بلانا چاہیے تھا اس کے لئے دو ڈش اور بنا لی ہوتی اور کچھ نہیں تو باہر سے کھانا منگوا لیا ہوتا یہ جھوٹا پیار اس طرح سے دکھانا ہے کہ بھی دیکھو ہم کتنا پیار کرتے ہیں کتنا لوگوں کی عجت کرتے ہیں یہ سب بکواس ہے اور بھائی جتنی اکل ہے اتنا ہی تو کام کر سکتے تھے سیلفی پوائنٹ تو بنا دیا جیسا کہ ہم نے پچھلے ویلوگ میں اپنے میں بتایا تھا کہ سیلفی پوائنٹ بنانا چاہیے اور سیلفی پوائنٹ پر کیا لگنا چاہیے وہ بھی بتایا تھا تو آئیڈیا تو انہوں نے لیا اور اس کو اتنا اچھا نہیں بنا پائے کہ جس کے لئے کہ وہاں پہ لوگ باگ سیلفی کچوائیں جبکہ سیلفی پوائنٹ کوئی نہ کوئی اٹریکشن کے ساتھ ہوتا ہے تب ہی وہاں پہ لوگ باگ سیلفی کچواتے ہیں نہیں تو ایسے کون کچواتا ہے اگر ہم لوگ جیلس ہوتے تو ہم ایسے آئیڈیا نہ دیتے آپ پچھلے ویلوگ ہمارا سنیے اس میں ہم نے کلیر کٹ آئیڈیا دیا ہے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے سبھی کا سواگت جو ہے فلاور شاورنگ سے کے ساتھ کیا گیا لیکن جو اصلی مالک تھے یعنی کی ہمارے فنی اور جو ہے ڈببا ان دونوں میں سے صرف ڈببا کا ہی سواگت ہوا تھا کیونکہ فنی جو سائیڈ سے ہٹ گیا تھا تو راشد بھائی جو سپیچلی بول رہے ہیں کہ بھئیہ ان کا سواگت ہونا بہت جرور ہی ہے فلاور کے ساتھ میں اب وہ پھر بڑے سٹائل سے اندر آتے ہیں لیکن لیکن فنی تو فنی ہے وہ گیٹ تک آتا ہے ساتھ میں اور اس کے بعد میں ہاتھ سے ایسے اندر کر دیتا ہے جیسے کہ وہ دھکا دے رہا ہو اب تم جاؤ میرا کام ختم اور میڈم جو اس کی ساس کو وش کرنا بھول گئی تھی تو سوری سوری کر کے دوڑ کر آئیں ان کو سلام کیا اور یہ بولا کہ آپ کیسے ہیں لیکن اپنی ساس کو بھی تو بھول گئیں ان کو بھی تو سلام کر لینا چاہیے تھا یا ایسا تھا کہ ان کو سلام کر لیا تھا اور ان کو سلام نہیں کیا تھا جبکہ دونوں برابر میں بیٹھ ہی تھی تو یہ نیگلیٹ کر رہی ہے کیا سپیشلی میڈم بتا رہی ہے کہ تیری والے ٹی شٹ پہن کر آیا ہے بچہ تو بوہ کی ٹی شٹ پہن کر آ گیا ہے لیکن بوہ کے ساتھ بلکل بھی فیملیر نہیں ہے وہ اس کو کھلانے کی کوشش کریں کچھ بھی کریں لیکن وہ ہمیشہ روتا ہوا ہی دکھائی دیتا ہے اس کے ساتھ میں اس شوز کے اس نے کہیں سے بھی اس کے ساتھ میں اٹیشمنٹ رکھا نہیں ہے بچے یہ سب چیزیں بڑی جلدی پہچان لیتے ہیں جو لوگ اس کے ساتھ میں بہت آتمیت ہے کے ساتھ میں پیار سے بار بار اس سے بات کرتے ہیں تو بچے اپنے آپ ہی ان کو پہچان لیتا ہے اور ان کی شکل دیکھتے ہی اور ان کے کچھ بھی ایکشن دیکھتے ہی بہت خوش ہو جاتا ہے ہی کر سکتا ہے جو اپنے کے ساتھ میں ایسا کرے یا تو بہت بڑک ہو یا پھر جو بہت ہی زیادہ چالا کو بہت شاتر ہو دیکھ حال سے اس کے اندر یہ دونوں ہی گھن ہیں آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں کمنٹ کر کے جورو بتائیے گا کہ ان دونوں میں سے کس طریقی لیڈی ہے اب لڑکی وڑکی کہنا تو اس کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا نا دیکھیں اگر یوٹیوب فیملی کے لیے بھی نیم ریویل کر رہے ہیں یہ اس بار تو اب دونوں کے دونوں جو کھڑے ہیں پاپا وہاں پر اور بتا رہے ہیں کہ بھی ایسے کر کے ان کا ڈوری کچنی ہے اور نام آ جائے گا تو تب ڈببہ آکے کہتی ہے کہ بھی اب ہم اپنے ریسٹورنٹ کا نام جو ریویل کرنے جا رہے ہیں سب کے اور ٹھیک پیچھے ہی وہ پورا پورا نام باہر والا سامنے آ رہا ہے جو اس کے لکھوایا گیا ہے بھائی مووی بنانا یہ جو بنانا ایک آرٹ ہوتی ہے اس میں ایک ایک چیزوں کا دھیان رکھا جاتا ہے پھر بھی ایک مووی بناتے سمیں بڑے سے بڑے ڈیریکٹر سے بھی بہت ساری گلتیاں ہو جاتی ہیں اور یہاں تو انہوں نے اپنے بیسیک ہی خراب کر دیئے ہیں کیک کٹنگ ہو گئی اور کیک کٹنگ کے بعد میں فنی یہ کہتا ہے کہ ہم سب ایک فیملی ہیں اور ہم سب کو ایک فیملی کی طرح رہنا ہے اور ایسا نہیں ہے کوئی مالک ہے کوئی جو نوکر ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی تم اپنے ڈرائیور سے کس طرح سے بات کرتے ہو آج تم ریسٹورنٹ کے مالک ہو گئے ہو تو پھر ان لوگوں سے کیسے بات کرو گے کیسے بہوار کرو گے اسی بات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ ریسٹورنٹ آپ کیسے چلا پاؤگے سب سے پہلے تو ان سے زیادہ تم کو سیکھنا پڑے گا آدمیوں کی قدر کرنا اگر ان کی پگار بھی تم نے اسی حساب سے دی جیسے کہ یہ کارپینٹر سے کام کر رہا تھا اور اس کی سیلری یا کہ یہ اس کا مہنتانہ دو مہینے تک تم اپنے پاس رکھے ہوئے تھے وہ بھی چھوٹا مڑا ایماؤنٹ نہیں تھا بہت بڑا ایماؤنٹ تھا اور وہ بیمار تھا اس کے بعد میں بھی تم اس کا ایماؤنٹ دینے کے لیے گھر پہنچے جب وہ مر گیا تھا تم کو چاہیے گا کہ ان کے ساتھ کم سے کم جو اچھا ویوار کرو تب ہی تم اپنے ریسٹورنٹ چلا پاؤ گے تمہارے بس کی نہیں ہے یہ ریسٹورنٹ اگر چلا نہ اس یوزول سب سے پوچھا ہی جانا تھا کہ بھئے کھانا کیسا بنایا کیسا بنایا کیسا بنایا ارے کشنا سے کیا پوچھ رہے بچارہ اس ڈرنگ کے علاوہ کچھ کری نہیں سکتا اور ایک لاسٹ میں ایک فوٹوگراف اور فوٹوگراف کے بعد میں ڈائیلوگ اور ڈائیلوگ تھا اس بار فنی کا کہ آج کے بعد میں یہ پوچھنا بند کر دو کہ میں کب آؤں گا یہ سیریس نوٹ سے بول رہا ہوں یہ سب چیزیں بہت جروری ہوتی ہیں جہنٹس جو ہوتا ہے وہ کمائی کے لیے ہوتا ہے وہ کیسے کمائے گا اس کے لیے کتنی محنت کرنی ہے کتنا ٹائم نکالنا ہے اس کے لیے کتنے اس کو ٹائم وہاں پر رکھنا ہے یہ سب اس کو ڈپینڈ کرتا ہے اور وہ ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیسے کرنا ہے گھر کا کام سنبھالنا جو ہے لیڈیز کا کام ہوتا ہے اور وہ اس سب چیزوں کو دیکھتی ہے آپ گھر میں آ کے پوچھوگے گھر کی باتوں میں انٹرفیر کروگے that is not good اور اسی طریقے سے بہار کی چیزوں میں انٹرفیر کروگے اتنے ٹائم کہاں رہے کیوں نہیں جلدی آئے اتنے ٹائم میں ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے اتنے ٹائم پر دکان بند ہو جاتی ہے آئے کیوں نہیں تھے that is a wrong thing سب کو اپنا اپنا کام کرنے دینا چاہیے اور پوری امانداری کی ساتھ میں اپنا کام کرنا چاہیے چلیے اب جرہ opening والا vlog آئے گا اس کا vlog کا review ہم اگلے podcast میں کریں گے یہ podcast آپ کو اچھا لگا ہو تو please like کیجئے subscribe کیجئے اور share کیجئے thank you ڈھنیواز شکریہ